اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان کی دور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب تینل امید کرتا ہوں آپ سب خیر حرصے ہوں گے قطر نے اس وقت جو ایک تاریخ رکم کی ہے اس کی رہتی دنیا تک وہ تاریخ قابل تاریخ رہے گی اور جو اس وقت قطر نے اس ٹیپ اٹھایا اس کے اوپر نہ صرف یورپ نراز ہے بلکہ ایسے تمام برینڈز ایسے تمام کمپنیز دیوالے ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں جنہوں نے اب تک وہ تمام امیدیں لگائی تھی کہ ہم نے فیفا ورلڈ کپ کے اندر اپنے برینڈز کو متعارف کروانا ہے اور لوگوں تک اپنی یہ چیزیں پہنچانی ہے لیکن فیفا ورلڈ کپ کے دوران قطر نے ان سب کے اوپر کالی ضرب لگا دی ہے اب یہ سمجھ لے کہ فیفا ورلڈ کپ پورے چار سال کے بعد آتا ہے اور قطر نے اس کے اندر اپنی تمام پالیسیز کو کس طرح لاغو کیا اور اس پالیسیز کے اوپر ایک طرف تو اس نے فیفا کو بھی راضی کیا اور دوسری طرف اپنی پالیسیز کو بھی منوا لیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے اہم بات وہ انہوں نے اسلام کو بھی اس طرح سے لوگوں کے اندر متعارف کرویا ہے اسلام کو اس طرح پھیلائیا ہے جو شاید ہی آج تک کسی ملک نے اسلام کے خاطر اتنا بڑے سٹیپ کیا ہو محمد بن سلمان جو ولی ہے سعودی عرب کے ہیں ان کو ایک ایسا آئینہ دکھایا ہے جو شاید تک کسی ملک نے آئیت تک ایسا آئینہ دکھایا ہو اور بھی مزید آپ کو اپ ڈیٹس دینی ہے سب سے پہلے اپ ہمارے چینل سبسرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو لازم کریس کرنے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم کا ساتھ مل سکے اب یہ دیکھیں کہ فیفا ورلڈ کپ کی انیگوریشن سیریمنی ہوئی ہے اور اس کے اندر محمد بن سلمان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور سب سے اہم اور خوشی سے مہمان محمد بن سلمان دے اب ان کے لئے یہ سب سے اہم تھا کہ بھئی اس کے اندر وہی سب کچھ دکھایا جائے گا جو شاید یورپن کنٹریز کو دکھایا جاتا ہے جس طرح سعودی عرب نے حالے دنوں کے اندر جو فیسٹی ویلز اپنے ملک کے اندر کروائے ہیں اس کے اوپر قطنبی وہی سب کچھ کرنا ہے کیونکہ اس وقت فیفا ورلڈ کپ یہ سب سے پہلی مرتبہ کسی عرب ممالک ایک مسلم ملک اس کی نمائندگی کر رہا ہے جو کر محمد بن سلمان کو دکھایا گیا اس کے اوپر محمد سلمان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں اب یہ دیکھیں کہ جتنی بھی انیگوریشن سرے منی ہوئی ہے تمام کے تمام اس کے اندر اسلام سے ریلیٹڈ وہاں پر تعلیم دی گئے اس کے اندر مکمل ایک اسلامی طریقے سے اس کے افتتاق کیا گیا ہے جو شاید ہی رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال بنے گی ابھی دیکھیں کہ اس وقت یہ فیفا ورلڈ کپ کی نمائندگی یورپ کوئی بھی نہیں چاہتے کہ بھی ایک اسلامی ملک کے ہاتھ میں جائے لیکن اور اس کے اوپر فیفا نے بھی اپنا اعتراض لگایا تھا کہ ہماری سب سے بڑی گلتی ہے کہ ہم نے قطر کو چوننا ہے دیکھیں دو سو انہتیس بلین ڈالر کا اتنی بڑی سرمایہ کاری اس نے کیا ہے ایک اتنا بڑے انہوں نے لاغت میں صرف اور صرف آرٹ سٹیڈیم ایک ایسے آئیلنڈ ایک ایسے ڈریمی سٹیز ہوتیلز اور شرپن مالز وغیرہ وہاں پر بنائے ہیں جو شاید کسی ملک نے یہ سب کچھ کیا ہے ابھی دیکھیں کہ اس وقت قطر نے فیفا کی بھی پولیسیز کو اپنا لیا ہے اور اپنی پولیسیز بھی نافذ کر دی ہیں اور اس کا علاوہ جو سب سے اہم تھا وہ اسلام کا نفاظ بہت ہی پیارے انداز سے انہوں نے کیا ہے اب انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر بیرز پی جائے گی برنا کپڑ جو شارٹ لباس وہ بھی پینا جائے گا اور جو بھی ٹرانس اس طرح جو ہے قطر نے اپنی پولیسیز اس طریقے سے ان سب کو اپنوایا ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کسی بھی شخص کو اسٹیڈیم کے اندر کسی بھی شخص کو نہ بیر لے کر جانے کی اجازت ہوگی نہ شارٹ لباس بکنیز وغیرہ پہنے کی اجازت ہوگی نہ کوئی بھی شخص یا میٹ اپ یا ٹرانس جنڈرز کوئی بھی ایسے جنڈے لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی کسی صورت اگر کوئی بھی شخص ایسا کچھ کرتا ہے تو اسے جیل بھی دیا جائ گا اور انہوں نے اپنی ایک اس طرح کالی ضرب لگائی ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے اوپر الزام تک نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ دیکھیں قطر نے اجازت دی ہے صرف اور صرف انہوں نے کہ محدود حد تک دی ہے آپ اسٹیڈیم سے باہر جا کر ایسی مخصوص جگہ وہاں پر منا دی گئیں کہ آپ وہاں پر جائیں اپنے جو کچھ آپ نے کرنا ہے شراب پینی ہے بکنیز پینی ہے جو کچھ بھی آپ نے لیونگ پوائنٹ جو کچھ بھی آپ نے وہاں پر کرنا ہے آپ اس لیے آکر کر س کچھ ہیں قطر سے کیونکہ قطر ایک سب سے پہلا اسلامی ملک ہے ایک سب سے پہلا مسلم عرب ملک ہے جو فیفا ورلڈ کپ کی نمائنگی کر رہا ہے اتنے بڑے ایوینٹ کو وہاں پر اپنے ملک کے اندر کروا رہا ہے اور ایسی تمام برینڈز جنہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہم نے فیفا ورلڈ کپ کے اندر اپنے تمام برینڈز کو مطارف کروانا ہے وہاں پر شراب اور ابھی ایسی کئی ایسی جو حرام چیز ہیں ایسی تمام چیزوں کو وہاں پر مطارف کروانا ہے لوگوں کے اندر اور یہ دیکھیں کہ فیفا پورے چار سال کے بعد کروایا جاتا ہے اور اس کے پر بہت لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں اور یہاں پر جس طرح قطر نے یہ چیز منیج کی ہے ان تمام لوگوں کے موں بند کر دی ہیں اب یورپ اور ایسی تمام برینڈز آئے دین کو انہیں کوئی ٹویٹس وغیرہ قطر کو پر کر رہے ہیں اور صرف اور صرف اس جس کے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قطر سے صرف ایک گلتی ہو اور اس گلتی کا اوپر ایک ایسا پروپیگنڈا بنایا جائے جہاں پر قطر کو اور اس کے علاوہ ایسے تمام پولیسیز کو ہیٹ کیا جائے اب اس کے قطر نے ٹوٹل جتنے میں فیفا بول کپ کروا رہے ہیں مکمل اپنی اسلامی رولز کے مطابق کروا رہے ہیں اور قطر نے واضح کر دیا تھا کسی بھی شخص کے لیے یا کسی بھی ایونٹ کے لیے ہم اپنا کانون نہیں بدل سکتے ہیں نہ ہم اپنے مذہب سے خلاف ورزی کر سکتے ہیں یہ بے شک اٹھائیس دن کے لیے اپنا کانون یا پولیسیز وغیرہ نہیں تدویل کر س اس وقت جو ہے فیفا کے فارمر ہے وہ بھی اس کے پر بہت زیادہ نرازت ہے اور وہ کہتے ہیں ہم سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دنیا کو قطر نے یہ آئینہ دکھا دیا ہے کہ کس طرح ایک اسلامی ملک اپنے قوانین کی پاسداری کروا سکتا ہے ابھی دیکھیں اس وقت جو ہے قطر پوری دنیا کے اندر اس کی معیشہ سب سے پاور فول ہے بہت پیسہ ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا ملک اور اتنا پیسہ اور اتنے وسائل ہونے کا باوجود قطر نے کسی کی غلامی کرنے سے گریز کی ہے اور قطر نے آیاشی کرنے سے بھی روک دیا اب یہ دیکھیں قطر نے اس وقت یورپ کو آئینہ دکھا ہے جو بہت بڑا ہی کوئی ایسا ملک کر سکتا ہو خاص طور پر اسلامی ملک کر سکتا ہو اب تک جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہ سارے کوئی سارے یورپ کے غلام بنتے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں قطر نے جو اسٹیپ لیا ہے اس کے اوپر کوئی بھی ملک اس وقت خوش نہیں ہے اور تمام کتاب ہم سے اس کوشش میں ہے کہ قطر سے کوئی گلتی ہو اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا پر کر کر کے قطر کو بدنام کیا جائے اور نیکسٹ کسی بھی ایسا اسلامی ملک کے اندر کوئی بھی ایسا ایونٹ نہ کروایا جائے اس وقت قطر کے اندر جو فیفا ورلک اپ ہو رہا ہے بہت پورا من طریقے سے ہوگا اور اللہ پاک انشاءاللہ قطر کی حفاظت کرے گا آپ تک کے لیے اتنے ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ